بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو یہاں شہدہ کی فیملیز ہیں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں میرے ساتھ میری کابینہ کی کالیگز چیف سیکٹری سندھ آئی گی سندھ سندھ بیراؤک کسی کے لاغی افتان یہاں پہ بیٹھے ہوئے سیبل سوسائیٹی سے آئے ہوئے آزین آپ سب کو اسلام علیکم آج کا دن نو مئی پورا ایک سال گزر گیا ہے ہم نے سوچا حکومت سندھ نے سوچا کہ اس دن کے واقعات کو اور اس دن سے جو سبق ہم نے حاصل کیا ہے اس کو سب نے سامنے پیش کیا جائے میں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں انہوں نے یہ ایونٹ کا احتمام کیا ہے نو مئی ویسے تو ایک دن تھا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے اس قوم کو تقسیم کرنے کی کہانی ہے اس کے پیچھے نفرتوں کو بڑھانے کی کہانی ہے جو کہ شروعات کب ہوئی اس کا تو نہیں کہہ سکتے میرے خیال ہے یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو ہمیشہ سے تھی اور ان کو ایک شخص چاہیے تھا ان کو کوئی ایسا میڈیم ایک ایسا مین چاہیے تھا پاکستان کے اندر کہ وہ ہمیں تقسیم کریں ہمارے اندر نفرتیں بڑھائیں اور انفورچنٹلی ایک شخص ان کو ایسا مل دیا جس نے یہ سب کیا اور اگر ہم اپنے لیڈیشپ کو دیکھتے ہیں اس ملک میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا چار اپریل انیس سو اناسی جب اس ملک کا پہلا دیموکرائٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو شہید کر دیا گیا جس کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سال جا کے جو کوٹ جو انسٹرومنٹل تھیں اس سانے کے لیے انہوں نے تقریباً معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا اس سانے کے بعد بھی ہاں کچھ تشدد کے واقعات ہوئے ہوں گے تھوڑے بہت لیکن اس وقت کیا ہوا تھا کارکنان اپنے آپ کو آگ لگا رہے تھے لوگوں کو اس کے بعد کوڑے پڑے لیکن کوڑے پڑتے ہوئے بھی وہ جیئے بھٹو کے نعرے لگاتے تھے جب انیس سو اناسی کے بعد انیس سو اٹھاسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی شہید محترمہ بنظیر بھٹو وزیراعظم بنی تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اب جائیں گی ریونج کے اوپر لیکن آپ سب کو یاد ہوگا لوگ تو کہتے ہیں یہ انہوں نے پاکستان میں نہیں کہا تھا دنیا میں ساتھ جون نائنٹین ایٹی نائن امریکن کانگرس کے سامنے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آئی تھی اور انہوں نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ لوگ درے ہوئے تھے کہ میں انتقامی کاروائیاں کروں گی اور سارے لوگ پریشان تھے لیکن وہ لوگ سب غلط ہوئے میں نے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی اور ان کی یہ ایک فریز جو مشہور ہوئی انہوں نے امریکن کانگرس میں ادھر کہا تھا کہ میرے لیے ڈیموکرسی ڈی گریٹسٹ ریوینج اس کے بات موسیقی